اسلام علیکم تابانی پنجوانی گروپ کے ساتھ مارننگ بریفنگ لے کر میں مانگلی پنجوانی آپ لوگی قدمت میں حاضر ہوں صبح بک ہے آج بروز 31 ڈیسمبر ٹریڈنگ کا ہم دیکھیں گے تو لاز ڈے ہے رول اور ویک کا دیکھیں گے تو لاز ڈے ہے اور پڑے سال کا ہم دیکھیں گے تو لاز ڈے ہے دو ہزار اکیس کا آج آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اور آج جو ہے وہ بل پاس ہونا ہے نیشنل اسمبلی میں سٹیٹ بینک کے اٹانومس جو ترمیم ہے اس کا بل ہے اس کے ساتھ جو کیبینٹ سے ابھی حالیہ اپروو ہوا ہے کل کی تاریخ میں فائنینس بل وہ چیز معاملات ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی میں رکھے جائیں گے کل جو ہے اپوزیشن کی طرف سے کافی زیادہ ہمیں ہم نے دیکھا کہ چیزیں معاملات بگاہ رہے گئے معاملات خراب ہوئے اور جو فیڈ بیک ہے اپوزیشن کی طرف سے وہ اتنا خاتر خواہ نہیں آیا ہے اس کے باراکس اگر دیکھیں تو شوکت تریم صاحب جو ہے انہوں نے اپوزیشن کے جتنے بھی ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی کلیمز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور جو ابھی معاملات چڑھ لے ہیں جو سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنینس بل جو کیبینٹس اپروو ہوا ہے اس میں کیا کیا معاملات آ سکتے ہیں تو اس میں جو تقریباً دیکھا جائے تو جتنی بھی لگجری پروڈکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ ٹیکس بڑھائے گیا ہے جی ایس ٹی سترہ پرسنٹ کیا گیا ہے ان چیزوں پر جو لگجری پروڈکٹس ہیں جو ہم جس کے بغیر پوری قوم جو ہے وہ گزارہ کر سکتی ہے ایمپورٹٹ آئیٹمز پر جو ہے وہ معاملات چلائے گئے ہیں آئی ایم ایف ونس اگین جو ادارہ ہے اس کی کوشش ہے وہ بھی ان چیزوں پر کوشش ہے کہ پاکستان جل سے جلد ان پیکجز سے باہر نکلے اور مزید وہ کرزوں کی طرف نہ آئے وہ مزید کرزوں کی بوشتہ لے نہ دوے اور وہ اپنے معاملات ایسے بنا لے کہ یعنی دوبارہ جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں اور آئی ایم ایف کی جو ریکاوری ہے جو پیسوں کی ریکاوری ہے اس کے بھی اوپر آئی ایم ایف کوشش ہے اور وہ گورنمنٹ کو گائیڈ کرتی جاری ہے کہ آپ کو کس طرح سے ان معاملات کو سیٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ جب تک کوئی فائنل معاملات نہیں لاتی اور کوئی ایسے یعنی سٹیپس نہیں اٹھاتی جو یعنی کنسسٹنٹ رہے تب تک جو ہے ہم اس طرح کے ہرڈلز میں آتے رہیں گے اس طرح کے مسئلہ مسائل میں آتے رہیں گے گورنمنٹ جو ہے ابھی یہ معاملات سے نکلتی بھی لگ رہی ہے جیسے یہ نیشنل اسمیلی سے بل پاس ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یعنی آئی ایم ایف کی طرف ہم جانا شروع ہوں گے بارہ جنوری کو جو ہے آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس کے بعد سولہ جنوری کو جو پہلی قسط ہے جو انسٹالمنٹ ہے ایک عرب ڈالر کی وہ ہمیں مل جائے گی تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹھوس اقدام اٹھانے پریں گے یعنی پیسے کو کلیکٹ کرنے کے بعد ان فنڈز کو کلیکٹ کرنے کے بعد ایسے اقدام اٹھانے پریں گے جس سے کنسسٹنٹ لے اور معاملات لانگ راسٹنگ رہے اور ہم جو ہیں یہ جو کرزوں میں پھرز گئے ہیں کرزے کے دلدل میں دستے جاریے قوم تو وہ معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں جو ٹریک این ٹری سسٹم کے بارے میں چیز بتائی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس پر فل فال یعنی کام ہونا چاہیے اور صرف شوگر سیکٹر نہیں اس کے علاوہ ٹوبیکو سیکٹر ہے اسٹیمنٹ سیکٹر ہے اور اس طرح کی کافی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم دیکھیں تو سیلز ٹیکس چھپایا جاتا ہے یعنی اسی ساب سے جو ہے وہ یعنی جو سیلز ہے وہ شو نہیں کی جاتی آن بکس جو ہے وہ معاملات شو نہیں کی جاتے کافی ایسے معاملات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیک منی کی طرف معاملات زیادہ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ایسے کچھ اگدام اٹھانے ہوں گے کہ اس وشیس سائیکل سے گورنمنٹ کو نکلنا ہوگا اور ایک پرمنٹ علاج کی طرف جانا ہوگا کول پرائز کا ڈیٹا دیکھ لیں ریچرڈ بے کول پرائز جو ہے اس کا کرنٹ ریٹ 138 آشاریا پیسو ڈالر چل رہا ہے اسے پچاسی سینڈ لوس کیا ہے اس کی جو پرسنٹیج وائز اگر ہم دیکھیں تو صفر آشاریا 61% جو ہے اس نے لوس کیا ہے وٹ آئی کروڈ آئل کا ڈیٹا اسے مطابق ہے 76 آشاریا 87 ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے صفر آشاریا 31 سینڈ گین کیا ہے پرسنٹیج وائز دیکھیں تو صفر آشاریا 40% ہے ٹیکنیکل ڈے رینج اسے مطابق ہے مارکٹ جو ہے ڈے رینج میں وہ رینج باؤنڈ ہے مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس پہ چل رہی ہے اور مارکٹ کا جو سپورٹ وہ ہے 43,323 پر آرلی چارٹ پر ہم دیکھیں تو مارکٹ کا سپورٹ 43,745 پر ہے فی بی بی پی کا ڈیٹا سمتابق ہے ٹوٹل سات باہر ہے جن میں بلوکرز کمپنی فارن کورپٹس انڈیویجیل میوچل فنڈ اینڈ بی ایف سی اوورسیز پاکستانی سیلر میں تین سیلر ہیں جن میں بینکس انشورنس کمپنی ارگنیزیشن انڈیکس سیلیشن سمتابق ہے سیلرمنٹ کا پرسنڈج اگر ہم دیکھیں تو ستر آشاریہ انچاس پرسنڈ ہے پی ریشو پانچ آشاریہ تیرہ کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ باسٹھ کرب روپے کی ہے اضافہ دو سو دو کم نی میں واہ ہے گراوٹ کر شکار ایک سو انچاس کم نی ہے جبکہ بلکر آر بائیس کم نی ہے ایک سال کا ریٹان اگرم دیکھیں تو دو آشاریہ باسٹ پرسنڈ ہے اب تک ریٹان اگرم دیکھیں تو ایک آشاریہ اکیہ آن پرسنڈ ہے ڈیلیشن سمتابق ہے مارکٹ نے نیچے چوالیسزار دو سو ساٹھ کا لوگ بنایا جبکہ اوپر چوالیسزار پانچ سو نوے کا ہائے بنایا باون آفتوکر انجس سمتابق ہے مارکٹ نے نیچے چھ سو اٹھاسی کا لوگ بنایا جبکہ اوپر اٹھالیزار نو سو اٹھاسی کا ہائے بنایا سپورٹ مارکٹ کا پہلا سپورٹ چوالیسزار تین سو پچھتر پر ہے جبکہ دوسرا سپورٹ تینٹالیزار دو سو اٹھاسی پر ہے ریزسنز جیسے سپلائے آ سکتی ہے مارکٹ کا پہلا ریزسنز تینٹالیزار چار سو اٹھاس پر ہے جبکہ دوسرا ریزسنز تینٹالیزار دو سو آٹھ پر ہے سی ایس ایف کیسل ریفیوچر ڈیٹا وہ سکرپ جن میں فیوچر میں زیادہ کام ہوا ہے سولہ کمپنیاں ایسی ہیں اس میں سے ایک ایک سکرین دو ہائے چار مارڈرٹ ایم ایف ایس مارڈنگ فرنانسی سسٹم انہاؤس بدلہ لوکل زبان میں بائیس کمپنیاں ایسی ہیں جن میں زیادہ بدلہ کر رہا ہے اس میں سے ایک سکرین ایک ہائے تین مارڈرٹ ایم ٹی ایس مارڈنگ ٹریڈنگ سسٹم کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے کل کے دن میں بینک کلوز ہونے کے وجہ سے ریڈنگ نے یہ معاملات بند کی ہوئے تھے ایم ٹی ایس کے اس میں جو ہے وہ سولہ کمپنیاں ایسی ہیں جن میں زیادہ بدلہ کر رہا ہے اس میں سے دو ایکسکرین ایک ہائے لو سرلس کرپس وہ سکرپس جن کی سیٹلمنٹ کم ہوئی ہے بارہ کمپنیاں ایسی ہیں اس میں سے دو ایکسکرین ٹیکنیکل ہائی لوگ کا ڈیٹا اس میں طابق ہے ایک کمپنی ہے جو ٹیکنیکلی کافی زیادہ اور بوٹ ہے اس کے برقص اگر ان دیکھیں تو ایک کمپنی ہے جو کافی زیادہ ٹیکنیکلی ڈسکاؤنٹڈ ہے یہ تھا مارکٹ کا کرنٹ ڈیٹا سٹاک مارکٹ سے متعلق مزید معلومات اور اپ ڈیٹ کے لیے جڑھے رہیے تابانی بنجانی گروپ کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اپنے کمیٹ سے ہمیں آگا کریں شکریہ